ایک سپلایر سے پروڈک کو ایمازんだ کے پاکے اس میں کیسے پہنچا جاتا ہے shipping labels کیسے بنا جاتے ہیں trap center کی services کیسے yetگی زیادی ہیں یہ سارا کھ سارا آپ لوگوں کو میں ایک الاس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ایک پروڈک کو سپلایر سے اٹھا کے ایمازون کے اس میں کیسے پہنچا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ لوگ افٹیسی طور پریجنی سے کھرے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں کیسے یوز کرنا اتا ہے ان سے آپ لوگ نے بات کیسے کرنی ہوتی ہے shipping labels مطلب اس میں جو ان سے بھی سٹیپ آتے ہیں یہ بلکل ایزی میتھڈ ہے بہت ایزی آپ لوگ ایک دفعہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے چاہے آپ لوگ آن لین آرٹیپراج کر رہے ہیں چاہے ہول سیل کر رہے ہیں کوئی بھی موڈل آپ لوگ کر رہے ہیں تو سب کے اوپر یہی والا میتھڈ ہوتا ہے سب کے اوپر یہی والا میتھڈ اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو ہنٹ تک دیکھیں گے سب کچھ آپ لوگ کو میں پریٹیکل کر کے دکھاؤں گا اپاونٹ کے اوپر کہ آپ لوگوں نے یہ سارا ویڈیو کیسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ جو ہے نا ایک سپلائر ہے اس سے آپ لوگ رہے ایک ایک پروڈکٹ کو 3PL میں کیسے پہنچانا ہوتا ہے ٹھیک ہے پرپ سینٹر میں کیسے پہنچانا ہوتا ہے اور کچھ سپلائر ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے سروسیز دے سکتے ہیں کہ اپ ایمازون کے پر اس میں پہنچانا چاہیں پروڈکٹ کو ڈائریکٹ لی تو ہم آپ کو ایمازون کے ویرے اس میں پروڈکٹ کو پہنچا دیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ سیکنڈ کیٹگری ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو انٹ پہ بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ زیادہ تر جو ہے سپلائرز وہ مطلب یہ سروسیز نہیں دے رہے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایمازون کے ویرے اس میں پروڈکٹ نہیں دیں گے ٹھیک ہے نہیں پہنچائیں گے تو اس کے لیے پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ 3PL یوز کرنا پڑتا ہے پرپ کی سروسیز یوز کرنی پڑتی تو وہ آپ کیسے یوز کرتے ہیں پرپ کی سروسیز سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ نے ایمازون کے ویرے اس میں کیسے پہنچانے ہوتی ہے ٹھیک ہے ساری کی ساری پروڈکٹ کو اچھا میں یہاں پہ آپ کو سکرین شیئر کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ پروڈکٹ جو ہے نا ہم لوگوں نے ایزا ٹیسٹنگ یہ والی پروڈکٹ جو ہیں لی تھی ایک سپلائر سے تو اب یہ دیکھیں ہم نے کیا کہ یہ 3PL ویرہوس والوں کو پرپ سینٹر والوں کو یہ والے ہم نے پروڈکٹ پہنچائی یہ کیسے پہنچائی ان کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پکچرز ہمیں مطلب وہ سینٹ کرتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو نانی کے بات کہتے ہیں کہ یہ والی پروڈکٹ ہمارے پاس پہنچ چکی ہے اور یہ دیکھیں بتایا انہوں نے ریسیوڈ ان پولیمر ٹھیک ہے اور 3LB اس کا ویٹ ہے اور یہ اس کی ڈائمینشنز ہیں اور انہوں نے باکس میں ایڈ کر دیا اپنے ایڈ سے ٹھیک ہے اچھا اب انہوں نے کہا کہ شیئر لیبلز اب یہ لیبلز کیا ہوتے ہیں اور یہ جو انہوں نے ہمیں ڈائمینشنز بتائی یہ یہ ہمیں پرپ سینٹر والے کیوں بتاتے ہیں یہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ٹھیک ہے سارا کا سارا آپ لوگ کو پروسس جو ہے نا یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر دکھانے والا ہوں آپ لوگ ایک دفعہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کسی کلائنٹ کا کام کر رہے ہیں یا اپنا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے یہ سارے کسارے جتنے کوئسنز ہیں نا کہ ایک پروڈک کو کسی سپلائر سے اٹھا کے ایمازون کے پر اس میں کیسے پہنچانا یہ سارا کا سارا آپ کو میں یہاں پہ پریکٹیکل کر کے دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے ان کو لیبلز بیجے لیبلز دو طرح کے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک ایف این ایس کی ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بارکورڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شیپنگ لیبل شیپنگ لیبل تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے اور جو FNSQ ہوتے ہیں جتنی آپ کی مطلب product کی quantity ہوتی ہے جتنے units ہوتے ہیں ایک unit کے اوپر جیسے بھی ایک product ہے ٹھیک ہے ایک اس طرح کے اگر پچاس میرے پاس ہوں تو پچاس مجھے FNSQ نکالنے پڑیں گے ٹھیک ہے اس product کے مجھے پچاس FNSQ نکالنے پڑیں گے پچاس FNSQ کیا ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے وہ چپکانے ہوتے ہیں individual product کے اوپر ٹھیک ہے پر unit product کے اوپر ہم نے FNSQ لگانا ہوتا ہے اور جو shipping label ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں shipping label وہ بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ FNSQ کیسے نکالتے ہیں یہ shipping label کیسے نکالتے ہیں ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہیں میں آپ کو سارا کا سارا یہاں کو process بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جیسے ایک supplier ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ lead distributor ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ lead distributor کے پاس آپ نے ایک product ہے کوئی بھی supplier ہے چاہے walmart ہے چاہے target ہے کہ کوئی supplier ہے نا سب کے پاس جانے کے لیے یا وہاں سے product مگوانے کے لیے یہی method ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ online arbitrage کر رہے ہیں چاہے آپ کو wholesale کر رہے ہیں تو ان کے سارا سب کے لیے یہ ایک ہی method ہے ایک process ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اس product کو میں نے کیا add to card ٹھیک ہے add to card کرنے کے بعد میں نے کر دیا view card ٹھیک ہے اچھا اب جب میں اس کو view card کروں گا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو میں دو method بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کچھ supplier جو ہیں وہ آپ لوگوں کو amazon کا بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو product amazon کے پھر اس میں بھیج سکتے ہیں ان سے آپ نے کیسے services لینیوٹی میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے prep center والا آپ نے سننا ہے یہاں پہ prep center میں product کیسے پہنچاتے ہیں اب یہ lead distributor leave distributor سے میں نے product لے کے اپنے prep center میں بھیجنی ہے prep center میں 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 کیسے بھیجوں گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں میں اس کو کروں گا proceed to checkout جب میں اس کو مطلب یہاں پہ میں نے order کیسے لگانے تاکہ یہ والی product جو ہے وہ prep center میں پہنچا ہے prep center میں پہنچانے کے لیے میں نے کیا کرنے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے first name لکھنا ہے اپنا last name لکھنا ہے company نے ہم آپ لکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے country region لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے address کون سا لکھنا ہے address آپ لوگوں نے یہاں پہ billing address لکھنا ہے billing address کون سا ہوتا ہے جہاں سے آپ لوگوں نے جس card سے آپ نے اس product کو order کرنا ہے payment کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا some time ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا client UK میں ہوتا ہے اور وہ کام USA میں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے مطلب USA میں کر رہے ہوتے ہیں اور اب اس کی جو bank card ہے bank details ہیں وہ سارے کی ساری UK based ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو billing address ہوگا نا وہ اس نے لگانا ہے UK والا USA والا نہیں لگانا USA والا یہاں پہ مطلب اس نے اس کا address نہیں لکھنا یہاں پہ اس نے UK والا لکھنا ہے اس کو کہتے ہیں اس لیے جو ہے billing اور shipping address ہوتے ہیں shipping address ہوتا ہے جو آپ نے prep center والا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے prep center کا address لکھنا ہے وہ ہوتا ہے shipping address جو billing address ہوتا ہے جہاں سے آپ لوگوں جس card سے payment کر رہے ہیں اور وہ کہیں کبھی ہے چاہے USA کا تو USA کا آپ نے name لکھنا ہے چاہے UK کا تو آپ نے UK کا address لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ پھر ان کو supplier کو sometimes supplier جو ہے نا ان کو easy ہوتا ہے payment کی verification کرنے کے لیے تو وہ آپ سے billing اور shipping address پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا client UK میں تو آپ لوگوں نے پھر یہاں پہ UK کا address لکھنا ہے سارا ٹھیک ہے billing address میں اچھا پھر آپ نے اس کے بعد shipping address اگر آپ کا different ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے shipping address یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا کہ shipping address is different کیونکہ میں USA میں کام کر رہا ہوں تو پھر یہاں پہ آپ لوگوں نے 3PL date guy پھر آپ یہاں پہ آپ یہاں پہ جاں پہ ڈیڈ کر دیں g imm ھکے جب آپ یہاں一پ bị گھر کریں گے queries پلیس کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹریکنگ آئیڈیا آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا یہ پورا پورا میتھڑ پتا ہوگا لیکن جو نیو بیز ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اکاؤنٹ ان کے پاس آ جاتا ہے لیکن وہ ان کو ایک پروپر ویڈیو نہیں ملتی یوٹیوب کے اوپر جس میں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ایچ اینڈ ایوٹھنگ بتائی جائیں کہ آپ لوگوں نے ایک پروڈکٹ کو اٹھا کے اگر آپ لوگوں کا یہ سپلائر کہتا ہے کہ آپ کا جو بلنگ اڈریس ہے وہ یو ایسے کہے تو اس لیے آپ کا آرڈر سمٹرم کینسل کر دیتا ہے ٹھیک ہے پیمنٹ ویریفکیشن کی وجہ سے تو آپ لوگ نے کیا کہنا ہے آپ لوگوں نے اس سپلائر سے بات کرنی ہے کہ میں مطلب ویڈیو ایسسٹنٹ ہوں تو مطلب اس کی لائیو چیٹ بھی ہوتی ہے اور آپ سے ان کو ایویل بھی کر سکتے ہوئی چیسے یہ لیڈیو سٹیپٹر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں مطلب ویڈیو ایسسٹنٹ ہوں اور میں فریلانسر ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا کلائنٹ جو ہے وہ یوکے بیسٹ ہے اور یہ یو ایسے میں کام کر رہا ہے تو اس لیے یہ میرا آپ اس کی ویریفکیشن کر لیں اٹریس جو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا دہازہ میرا جو آرڈر ہے اس کو آپ نے پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو کینسل نہ کریں اچھا اگر آپ کو سپلائر کینسل کر رہا ہے پھر بھی آپ کا آرڈر کینسل کر رہا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے تھری پیل جو ہوتا ہے نا پرپ سینٹر پھر آپ لوگوں نے ان سے آرڈر کروانا ہوتا ہے مطلب ان کے پاس جو کارڈ ہوگا کیونکہ پھر یہ وہی ہوں گا اور بہت سارے سپلائر یہی کہتے ہیں کہ شپنگ اوہ سیم ہونا چاہیے جب آپ کا بلنگ اوہر شپنگ اوہر سیم ہوگا پھر آپ کا آرڈر کبھی بھی کینسل نہیں ہوگا تو پھر آپ نے کہتے ہیں اپنے سینٹر والوں کو آپ نے ان کا کارڈی یوز کر کے اور ان کا ہی شپنگ اوہر ہی لکھنا ہوتا ہے جو بلنگ اوڈرس ہوگا وہی شپنگ ڈرس ہوگا دونوں سیم ہو جانے تو اگر آپ کے جو ہے وہ ریپ سینٹر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیمٹ آپ ہمیں کیسے کرو گے جو ہے نا وہ پلیس کرتے ہیں تو آپ نے ان سے جو ہے ان کا کارڈ نمبر لو ان کا بینک اکاؤڈ نمبر لو اس میں جو ہے نا ان کو ڈالرز سنٹ کر دو وہاں سے بیٹھ کے وہ آپ کا اوڈر پلیس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بلکل ایزی میتھڈ ہو جاتا ہے جیسے ویب سٹورنٹ ہے ویب سٹورنٹ ایک ایسا سپلائر کے پاس جب بھی آپ جاؤ گئی اگر آپ کا اوڈر کینسل کر دی جائے گا ٹھیک ہے جب آپ کا اوڈر کینسل کر دی جائے گا پھر آپ کی جو ہے نا وہ پیمٹ ریپنٹ تو ہو جاتی ہے مسئلہ نہیں ہوتا اس میں لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسئلہ آپ کو یہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ ڈیلے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آرڈر پروسیس کرنے بھی تو یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہوتا ہے سینٹر والوں سے آپ نے یہاں پہ آرڈر پروسیس کروانا ہوتا ہے پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا اچھا اب یہ لیڈی سیٹی بیٹر سے آپ نے جو ہے لگا لیا آرڈر لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو سنیوی بتا دیئے کہ اگر آپ کا آرڈر کینسل ہوتا ہے تو شپنگ اور بلنگ اڈریس اگر آپ کا سیم نہ ہو سم ٹائم اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس سیچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے سینٹر والوں سے اپنے آرڈر پروسیس کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو جتنی اس کی اماؤنٹ بنتی ہے جیسے بھی فرض کرو کہ اگر یہ کہتا ہے سپلائر کے نیم آپ کا شپنگ اور بلنگ رہا سیم ہونا چاہیے تو آپ کا نہیں تو آرڈر کینسل اس وجہ سے ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں وان سکسٹی سیون پوائنٹ سیون سکس جو ہے اس کا ڈالرز بنتی ہیں تو میں کیا کروں گا سینٹر والوں کو یہ والے جو ہے اور ڈالرز ان کو میں سینٹ کر دوں گا اور ان کو کہوں گا کہ اپنی بینک سے یا اپنے کارڈ سے جو ہے میرا آرڈر پروسیس کر دو ٹھیک ہے تو پھر ہمارا آرڈر کینسل نہیں ہوگا کیونکہ شپنگ اور بلنگ سیم ہوگا وہیں پہ پروڈکٹ جو ہے وہ شپ ہوں نہیں ہیں اور وہیں سے بلنگ اور مطلب وہاں سے ہم اس کو بل پے کر رہے ہیں تو وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ مسئلہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے آرڈر پروسیس ہو جائے گا اچھا اب یہاں پہ جب جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا اب یہ والی پروڈکٹ پہنچ گی ویروس میں ٹھیک ہے اچھا جب ویروس میں پہنچ گی ویروس والوں نے کیا کہا کہ یہ پروڈکٹ آپ کی پہنچ چکی ہے اور یہ دیکھ لیں ان کی انہوں نے ویڈیو یا پھر انہوں نے اگر وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ ویڈیو لینا چاہیں ویڈیو بھی آپ کو مل سکتی ہے آپ پکچرز لینا چاہیں پکچرز بھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارا اپنا ٹری بیل ویروس سے تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا اچھا اب یہ دیکھو یہ پہنچ چکی ہے اب اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم مطلب یہ ورڈس ایپ ان کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ریپ سینٹر والے کے ساتھ اپنا جو ہے آپ اکاؤنٹ بنا لو اور یا پھر آپ ایک جو ایک باکس میں صرف ایک باکس میں جو ہے نا وہ آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ ایک باکس میں پیک کروانی ہے ایک باکس میں جب پیک کروانی ہے تو جو اس میں فرد کرو بیس یونٹ یہ والے نا آپ کو وہ کہے گا شیئر لیبلز اب یہ دیکھو انہوں نے کہا شیئر لیبلز مطلب یہ لیبلز ایک ہوتے شپنگ لیبلز ایک ہوتے سیمپل لیبلز جن کو ہم ایپ ایس کیو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھو ایپ ایس کیو اس طرح کی ہوتے ہیں میں آپ کو یہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ یہ بنانے کیسے ہوتے ہیں create کیسے کرنے ہوتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں ایک منٹ ذرا یہ میں ابھی آپ سے جو ہے نا یہ شیئر کرلوں اچھا ابھی آپ لوگ سے جو ہے نا یہ شیئر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں ایپ ایس کیو لیبلز ان کو کہتے ہیں ایپ ایس کیو لیبلز ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ مطلب بارکورڈ ہوتا ہے یہ اتنا سا ہوتا ہے یہ ان کو کیا کرتے ہیں وہ کٹ کرتے ہیں کٹ کر کے پر یونٹ جو نا مطلب اس کو لگائے جاتا ہے ان کو کہتے ہیں ایپ ایس کیو جو مطلب اس پر ایس کے اپر بھی لگے گا سب کے اوپر جو ہیں وہ ہنویجول یونٹ کے اوپر جو نا یہ ایپ ایس کیو یا لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایچھا ایک صوت یہ جب لگا دیتا ہے لگانے کے بعد ایک باکس میں جو ہیں ان کو رکھتا ہے رکھنے کے بعد اس کا کیا کرتا ہے وہ ویڈ کرتا ہے جو سین蛋ر والے ہوتے اس کا ویٹ کرتے ہیں سکیل کے اوپر وہ اس کا ویٹ اور اس کی ڈائیمنشنز یہ ہمیں شیئر کرتے ہیں مطلب یہ ہمیں جو ہے نا بیسیکلی ہمیں سپلائر سے اور ساری پریپ سینتر سے یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو apro ویٹ اور اس کا جو ہے ڈائیمنشن یہ ہمیں جب مل جاتی ہیں ان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہوتا ہے ان کی بیس کے اوپر ہم نے ایک شپنگ لیبل بنانا ہوتا ہے جو ایمازون کے ویرے اس میں پہنچانے کے لیے ایمازون کے ورے اس میں پروڈک کو پہنچانے کے لیے کے مطلب ایمازون کی گاڑی آئے گی ریپ سینٹر کے پاس اور وہاں سے پروڈک کو اٹھا کے ایمازون کے ورے اس میں لے کے جائے گی اس کے لیے ایک بڑا شپنگ لیگل ہوتا ہے ٹھیک ہے جو باکس کے اوپر مطلب بڑے باکس کے اوپر باہر لگتا ہے مطلب آؤٹ سائیڈ پہ لگتا ہے انر سائیڈ پہ جو ہوتے ہیں وہ یہ والی چھوٹے جو ہے نا یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں ایپ این ایس کیو وہ ایک پروڈک کے اوپر لگتا ہے پر پروڈک جو ہے نا وہ سب کے اوپر ایک ایک کر کے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ایپ این ایس کیو جو انر سائیڈ پہ لگتا ہے مطلب اندر جو پروڈک پہ اویلیبل ہوتی ہے جو باہر والی سائیڈ پہ لگتا ہے جو باکس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شپنگ لیگل شپنگ لیگل کیا ہوتا ہے جب جس کی بیس کے اوپر ایمازون کی گاڑی آپ کے ویر اس میں 3PL میں آئے گی وہاں سے پروڈکٹ اٹھا کے ایمازون کے ویر اس ملے جاؤ گی اب یہ والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شپنگ لیگل اب یہ شپنگ لیگل کیسے بنانا ہوتا ہے یہ شپنگ لیگل آپ لوگ نے ایمازون کے اکاؤنٹ سے بنانا ہوتا ہے ایپ این ایس کیو بھی اکاؤنٹ سے بناتے ہیں اور یہ شپنگ لیگل بھی اکاؤنٹ سے بناتے ہیں یہ بنانے کے بعد اب یہ دیکھو ہم نے ان کو سینڈ کر دیا ان کو شیئر کر دیا ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں اپ اینل سکیو ان کو پرنٹ کرتے ہیں پرنٹ کرنے کے بعد اس پروڈک کے اوپر لگا رہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو ہم شپنگ لیبل دیتے ہیں جو باکس میں انہوں نے پروڈکٹوں پیک کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر باہر والی سائٹ پہ اس شپنگ لیبل کو وہ پرنٹ کرتے ہیں پرنٹر کے ساتھ اور اس کی سائٹ باہر لگا جاتی گاڑی آتی گاڑی اٹھا کے ایمازون کی وہ اپنے ویروس میں لے جاتی اب یہ پروسس میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اکاؤنٹ کے اوپر ایمازون کے اکاؤنٹ کے اوپر لے کر چلتا ہوں وہاں پہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایپ این ایس کیو مطلب پروڈکٹ جو ہے وہ 3PL میں پہنچ چکی اب 3PL سب سے پہلے آپ نے ان کو دینے ایپ این ایس کیو ایپ این ایس کیو جب لگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ شپنگ لیگل دینے ٹھیک ہے اچھا آپ لوگوں نے ایپ این ایس کیو کیسے بنانے ہوتے ہیں اب یہ والی پروڈکٹ ہے آپ کوئی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ میرے مطلب کلائنٹ کی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو ان سے بھی آپ کی پروڈکٹ ہے آپ نے ان کو یہاں سے سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کرنے کے اگر یہاں پہ یہ دیکھے آرہ ہے ایکشن اون ون سیلیکٹڑ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے 76 پردک جو ہے وہ خریئیٹ کرنے سب سے پہلے آپ نے وہ بنانے ٹھیک ہے اب آप نے کیا کرنے پرنٹ آئتم لیبلز سب سے پہلے آپ نے یہ اس کے بنانے میں جتنے بھی آپ کے جو ہے وہ یومنٹس ہیں آپ نے فرض کرے دیس ی telefonینٹ ہے تو بیس بنالیں تیس ی尻 landlord ہے تیس بن Fazal 50 یایٹ کرلیں جتنے بھی ہے آپ نے اتنے پرنٹ کر لینے اب فرض کرو اس کے ٹین یونٹس ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ یہ دیکھے ٹین یونٹس کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کے جو ہے آپ کا جو پرپ سینٹر والے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں سٹینڈڈ فارم میں دے دیں اگر سٹینڈڈ فارم میں نہیں تو تھرمل پرنٹنگ میں دیتے ہیں جس طرح ان کے پاس پرنٹر ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس فارم میں جو ہے آپ ٹھیک ہے اچھا جب آپ کو کہے گا کہ سٹینڈر فارم ایٹ میں دے دیں تو یہاں پہ جو ہے پی ڈی فولڈ سٹینڈڈ فارم ایٹ ہوتا ہے اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ تھرمل پرنٹنگ میں دیں تو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ دیکھے تھرمل پرنٹنگ کریں گے تو یہاں پہ اس کی ویٹھ اور ہائٹ آپ بتاؤ گے تو وہ آپ کو یہاں پہ آئٹم لی بل کروگا تو وہ ہو جائیں گے میں اب یہاں پہ زیادہ تر سٹینڈرڈ سائز ہی چل رہا ہوتا ہے تو اب یہ دیکھو میں نے دس تھے نا اب میں دس کو کروں گا اچھا اب یہ دیکھو میں نے کر لیا اب وہ کہے گا کہ یہ اس کو اوکے کر دو اب یہ میں نے اس کو اوکے کر دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو جیسے اس کو میں نے اوکے کیا یہ لیں یہ ایٹم لیبلز ہونا وہ میرے پاس آ چکے خود با خود ٹھیک ہے ان کو ایف این ڈاؤن لوڈ کرو ڈاؤن لوڈڈ کرنے کے بعد اپنے ٹھیک سینٹر والوں کو بھیج ہو وہ کیا کریں گے ان کو پرنٹ کریں گے پرنٹ کرنے کے بعد کٹ کر کے پر پروڈکٹز ہے وہ لگا دیں گے جب لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے ان سے کیا مانگنے اس کا ویٹ اور اس باکس کی ڈائمینشن جب آپ ویٹ اور ڈائمینشن مانگو گے اس کی پیس کے اوپر آپ نے بنانا ہوتا ہے شیپنگ لیبال وہ شیپنگ اپنے کیسے کرنے وہ بھی بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے وہ جو گاڑی آئے گی اس شپنگ لیبل کے پیہاپ کے اوپر وہ آپ کی پروڈکٹ ایمازون کی ویروس میں لے جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھو یہ آئیٹم لیبلز ہو گئی اب اسی طرح آپ نے پھر واپس چلے جانا ٹھیک ہے مطبع آپ کے اپنے ایس کی آج لگا دیے اب آپ سے جو ہے نا وہ پیپ سینٹر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے شپنگ لیبل دو تو آپ نے کیا کہنے آپ کو کہو اس کے دیمیشن اور ویٹ دے دیا اب یہ بی phenomenal جیسے یہ تھا اب یہ والی پروڈکٹی ابھی دیکھو انہوں نے ہمیں دیمیشن اور دوم ہمیں بتا دیا اوٹ کہ اب یہ والی پروڈکٹ ای میں اسکہ شپنگ لیبل بنا رہا ہے تو اس کے لیے انہوں نے مجھے مجھے اس کے لیے یا میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو بتائیں گے آپ کی تر lambda ہیں اپنے وہی کرنے ہاں اب میں شپنگ لیبل کریٹ کر plausی رہا sponsor پہ ہم میں نے کیا کرنے ہیں سینٹ ریپلینش انوینٹری اب یہ کرنے ہیں جب اپنے ایس اینڈ نیبلن ہیں تو آپ نے پرنٹ اائٹیم لییبل کرنے ہیں جب آپنی سیپینگ لییبل بنانے ہے تو آپ نے سینٹ ریپلینش انوینٹری اب میں نے سینٹ ریپلینش انوینٹری , اچھا اب یہاں پہ ایمازون کا جو ایمازون کا بھی ہو تاہو سوری ف psy الینینٹ سینٹر وہ کا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو شپنگ لیبل بنانا ہے نا وہ آپ نے کہاں سے پروڈک کو اٹھوا کے ایمازون کی درے اس میں بیجنے ہیں جہاں سے شپ کروانا ہے نا اس پروڈک کو اس کا اڈریس ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ اڈریس آپ نے کہاں پہ لکھنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے اڈریس یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں شپ فراؤں کہ مطلب کہاں سے آپ شپ کر رہے ہیں اس پروڈک کو ایمازون کے ایمازون میں مطلب کہاں سے آپ شپ کروانا چاہتی ہیں تو آپ نے یہاں پہ یہ اڈریس سب سے پہلے آپ نے اڈریس لکھنا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے اس چیز کو بھولنا نہیں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ 3PL ویروس کا اپنا اڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے prep center کا جب یہاں پہ آپ prep center کا اڈریس لکھ لوگے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں جونس ہی آپ کو dimensions اور جونس آپ لوگوں کو weight بتایا آپ نے وہ آپ کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ یہ دیکھو کتنے units تھے 10 units تھے میں نے یہاں پہ لکھ دیا 10 units ٹھیک ہے 10 units لکھنے کے بعد میں نے یہاں پہ کر دیا ready to pack جیسے میں نے ready to pack کر دیا اس کے بعد اس کا جو ہے میرے سامنے یہ دیکھیں pack individual units یہ دیکھیں میں نے اس کو pack individual units کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کا shipping label بنا رہے ہیں shipping label کے مطلب جس box میں یہ دیکھویں یہ box ہے نا یہ box ہے اس کی باہر والی سائٹ پہ outer side پہ لگے گا shipping label اچھا اب یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس product کے 10 units ہیں تو یہ ایک box میں یہ دو box میں تو ہماری product ایک ہی box میں تو میں کہہ رہا ہوں everything will fit into one box میں نے یہ کر دیا میں نے اب اس کو کر دیا confirm ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھو یہ مانگ رہے ہیں box dimensions اور box weight اب سمجھ آگی یہ والی جو box dimensions اور box weight یہ دیکھئی ہے ہمارے پاس ہمارے prep center نے بیج دیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو اور product ہے اور وہ جو product ہے اس کا کوئی اور dimensions ہے اب میں یہاں پہ ویسے اپنی طرف سے لکھ دیتا ہوں آپ کے prep center والوں نے فرض کرو یہاں پہ بتا دیا کہ اس کی جو dimensions ہیں وہ ایک طرف ہیں بارہ ٹھیک ہے بارہ شیڈ اور یہاں پہ ہم آٹھ کر دیتے ہیں ایسے ہی جو انہا لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو weight ہے وہ فرض کرو اس کا 12 lbs ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں بھی کیا کر دیا confirm packing information مطلب اگر یہ ٹھیک ہوگی تو یہ verify کر لے گا اب یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے پاس سے لکھئے میں نے prep center والے سے ابھی نہیں لی اچھا فرض کرو میں کرتا ہوں نہیں ٹھیک ہے کہ مطلب یہ confirm and continue میں اس کو confirm آپ کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں نے وہی dimensions اور وہی weight لکھنے جو آپ کا prep center بتائے گا ٹھیک ہے اچھا میں کرتا ہوں کہ نہیں یہ مطلب ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ shipping label بنانا ہے shipping label بنانے کے بعد میں نے اس کو download کرنے download کر کے میں نے prep center کو دینے prep center کیا کریں اس کو print کریں گے print کرنے کے بعد جو box ان کے پاس ہماری product پڑھا گے اس کے اوپر چپکائیں گے چپکانے کے بعد کیونکہ تب تک گاڑی بھی آ جائے گی ایک دن میں مطلب فرض کرو ہم نے صبح کو بنائے تو شام کو گاڑی آئے گی اور وہ اٹھا کے product کو لے جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ دیکھو کتنی اس کے اوپر یہ shipping پڑھ رہی ہے مطلب ایموزون کی گاڑی جو اٹھا کے لے کے جائے گی اس کی کتنی فیس ہے 6.67 ڈالر اچھا یہ میں نے select کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ نا date لکھنی ہوتی ہم نے یہ دیکھو یہ date اس وجہ سے جو ہے وہ confirm نہیں آ رہا تھا ship date مطلب کونسی date کو آپ نے ship کروانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج کی date میں اس کو میں ship کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو select کر دیا اب یہ دیکھو جب میں accept charges اور confirm shipping کر دوں گا اس کے بعد اس سے آگے میرے پاس shipping label بن کے آ جائے گا وہ کہے گا اس کو کر لو download جب download کر لیتے ہیں download کرنے کے بعد ہم نے اپنے prep center والوں کو یہ شیئر کیا ہوا ہے ہم ان کو shipping label send کر دیں گے جب ان کو shipping label send کرتے ہیں وہ پرنٹر ہوتا ہے اپنے warehouse میں لے جاتی جب warehouse میں چلی جاتی آگئے amazon اس کو verify کرتا ہے اور اس کو live کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہوگا سارا کا سارا process کہ ایک product آپ نے supplier سے اٹھا کے prep center میں کیسے بیجنی ہے prep center والوں کو آپ لوگ نے کون سی چیزے provide کرنی اور ان سے کون سی چیزیں لینی ہیں اور پھر آپ نے amazon کے product یہ دیکھیں بلکل simple ہے اب یہ جیسے میں نے آپ بتایا ایسے step by step کر کے دیکھو آپ کے لئے حلوہ ہے یہ کتنے منٹ کا کام ہے یہ پانچ منٹ کا کام بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو step by step بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کوئی step آپ کو مشکل نہ ہو بہت آسانی سے میں آنے آپ بتایا یہ اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سیچوئیشن ہو گئی prep سینٹر والی اب وہ سیچوئیشن بتاؤ کہ amazon کے ویروس میں کیسے پہنچانی ہے پروڈکٹ اچھا میں آپ لوگ کو سپلائر سے directly پر سینٹر میں ہم نے نہیں پہنچانی اب ہم directly amazon کے ویروس میں پہنچانی ہے سپلائر سے directly amazon کے ویروس میں پروڈکٹ کو ہم کیسے پہنچائیں گے اب میں آپ کو وہ process بتاتا ہوں اب یہ دیکھو اب ہم چلتے ہیں lead distributor کے پاس اچھا lead distributor کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنے آپ نے یہاں پہ اڈریس کون سا لکھ رہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ نے پرپ سینٹر والا جہاں پہ گاڑی آئے گی پرپ سینٹر والا لیکن پرپ سینٹر میں پرودکٹ پہنچانی نہیں ہے آپ لوگ نے directly سپلائر سے اٹھا ایمازون کے ویروس میں بھیج بیک کرنے کے بعد آپ لوگ کو میں لے کے چلتا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگ نے کیسے کرنا آتا ہے کام ٹھیک ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک پرودکٹ ہے اور میں آپ لوگ پہ پاس لے کے چلتا ہوں اچھ اب یہ دیکھو اب lead distributor وہ کہتا ہے کہ ایمازون کے ویروس میں آپ کی پروڈکٹ کو شپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے سیم ٹو سیم جیسے آپ لوگ نے اپنے سپلائر کو چیزیں دی تھی سیم ٹو سیم آپ سپلائر کو ایسی دی سب سے پہلے وہ کہے گا کہ FNS کیوں وہ مجھے دے دو جب آپ لوگ FNS کیوں دے دیتے ہو نا تو پھر آپ سے وہ ایمیل کے اوپر چیٹ کے اوپر بات کر رہتا ٹھیک سپلائر پھر آپ کہے گا کہ مجھے شپنگ لیبل دے دوگے تو ایمیزون کی گاڑی جائے گا اٹھا کے پروڈک کو لے جائے گی خود با خود دی اچھا آپ یہ دیکھو اس کے لئے آپ لے لیں اچھا جب آپ اڈریس لے لیتے ہو اڈریس لینے کے بعد آپ نے کیا کرنے وہ ہی والا اڈریس جو ہیں آپ لوگ نے یہاں پہ لکھنے شپ فروم کے اوپر آپ لوگ نے وہ اڈریس لکھنے جو کہ آپ لوگ نے سینٹر کا لکھا تھا سپلائر کا لکھنے لکھنے اب یہاں پہ فرس کرو میں نے شپ لیبل بتانے لگا ایک ایف ایس کیو تک میں بتا دی کیسے ہوتا ہے ایف 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 سپلائر سپلائر اس میں پروڈکٹ بیجنی ہے پرپ سینٹر اس میں نہیں آرہا اب آپ دیکھو کیا کریں سینٹ ایف آپ یہ کروگے جب آپ سے سپلائر مانگے گا کہ مجھے شپ لیبل بیج ہو تو آپ نے شپ لیبل کیسے سپلائر کو بیج لیں ٹھیک ہے اب وہ پروسس بلکل سیمپل میتھل ہے بہت سیمپل ہے آپ ایک دفعہ کر دیکھو یہ تو ہلوہ ہے یہ پانچ منٹ کا کام یہ کوئی چیز نہیں ہے اچھا اب یہ دیکھو یہ سارا کا وہ ہی پروسس ہے صرف اور صرف یہاں پہ آپ نے جو اڈریس لکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے شپ فروم اڈریس ہے سپلائر کا لکھنا ہے سپلائر سے اڈریس لینے سپلائر اڈریس اگر آپ کو دوبارہ پھر یہ سب سے پہلے آپ نے کبھی بھی آپ لوگوں نے شپ لیبل بنانا ہے نا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے شپ فروم اڈریس وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ رہے ہیں چاہے آپ بار 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 آپ لوگوں نے کچھ بھی یوز نہیں کر رہے ہیں تو پڑھیں گے پیسے آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ جتنے مزی بنانے لیکن ہم نے ایک بنانا ہوتا ہے سمجھ آج کی ویڈیو ایک سپلائر سے اٹھا کر ایمازون کے ویرے اس میں کیسے بھیجنے ایک پروڈک کو اٹھا کے سپلائر سے پرپ سینٹر میں کیسے بھیجنے آگے پرپ سینٹر سے آپ لوگ نے ایمازون کے ویرے اس میں کیسے بھیجنے اب یہ کسی کو اگر سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کو آپ لوگ نے لازمی ایک سو دو دفعہ دیکھنے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ساری پروسس سمجھ آ جائے جا میں آپ لوگ اگین جو وہاں پہ ایڈریس دینا ہوتا وہ آپ نے پرپ سینٹر کا دینا ہوتا ہے پھر پرپ سینٹر سی جب اپنے پروڈکٹ اٹھا ایمازون کے بھیجنے ہوتی نا وہاں پہ آپ نے ایسی دینا دینا ہوتا ہے پرپ سینٹر کا دینا ہوتا تا کہ ایمازون کی گاڑی اسی پرپ سینٹر میں اور وہاں سے اٹھا کے پروڈکٹ کو ایمازون کے بیرے اس مل جائے امید آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی اس کو سب کر لی چینل کو سب کر لو ویڈیو کو لائک کر دو اپنے لازمی جو ہے وہاں پہ لائک آکے آپ کو کوئی بھی question answer to amazon wholesale online arbitrage کسی بھی قسم کا کوئی question ہو آپ لوگ بزنرز کو کیسے اپ گریٹ کر سکتے ہو لیکن پروفیٹیبل نہیں آپ پروفیٹیبل کیسے ہو سکتے ہو آپ لوگ سپلائر نہیں مل رہے تو سپلائر اللہ حافظ